اویسٹن انجیکشن کا رییکشن پنجاب کے مختلف شہروں میں درجنوں افراد کے بینائی متاثر ملتان میں متاثرہ مزید نو مریض سامنے آگئے مریضوں کے مجموعی تعداد انیس ہو گئی جنگ اور صادق آباد میں بھی تین تین مریضوں کو انجیکشن لگنے سے انفیکشن جنگ میں دو خواتین اور ایک مرد کی بینائی متاثر حارون آباد کا رہائشی ریٹائر پولس انسپیکٹر انجیکشن لگوانے سے بینائی سے محروم پنجاب میں انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کے تعداد ارسٹ ہو گئی ڈریپ نے ملک بھر میں مریضوں کے بنائی متاثر ہونے کے بعد متعلقہ انجیکشن کا استعمال لوگ دیا کسی اسپتال فارمیسی کے پاس ریپ پیکیجنگ کا لائسنس نہیں ڈریپ حکام ڈریپ کا راہور میں میڈیسن ڈسٹریبیوٹر آفیس پر چھوپا جال انجیکشن کے ایک سو دس وائلز برامت برامت شدہ انجیکشن کے سیمپل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ارزاد ڈی ٹی ایڈ لاہور انجیکشن کی کوالٹی اور سیفٹی چک کرے گی بغیر میاری آئی انجیکشن کی فروغز پر محکمہ پرائیمری ہیلس کیر کے ایکشن پنجاب کے چھے اسلام میں گیارہ ڈرگ انسپیکٹرز کو موتل کر دیا لاہور اور بہاولپور سے تین تین جھنگ سے ایک ڈرگ انسپیکٹرز کو موتل کیا گیا رحیمیار خان سے دو قصور اور خانوال سے ایک ایک ڈرگ انسپیکٹرز کو موتل کیا گیا موتل ہونے والوں میں ڈرگ انسپیکٹرز ڈیبیٹی ڈرگ کنٹرولر اور ڈرگ کنٹرولر شامل انجیکشن کے فروغز کے لیے سیٹیفیکٹ جاری کیا جائے گا اس میں تمام تفصیلات تحریر ہوں گی محکمہ صحت پنجاب انجیکشن کی سپلائے میں مدد بھی فراہم کرے گا انجیکشن کینسر مریضوں کو لگایا جاتا ہے یہ صرف کینسر مریضوں کے لیے فروغت ہو سکے گا نگران وزیر برائے پرائمری ہیلتھ کیر ڈاکٹر جمال ناصر کی گفتگو غیر میاری آئی انجیکشن فروغت کرنے والوں کے خلاف ایکشن جاری ہے ڈیلرز اور انجیکشن فروغت کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آرز درج انکوائری ریپورٹ آنے پر فیصلہ کریں گے آنکھوں کے انجیکشن کی فروغت روک دی عشوبت چشم کی وبا کو احتیاطی تدابیر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نگران وزیر برائے پنجاب کی میڈیا ٹاک شرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل شفٹ کریں سزا کا سٹیٹس تبدل ہو چکا اسلامباد کے تمام انڈر ٹرائل کہہ دی اڈیالا جیل میں ہیں کل اگر آپ رحیمیار خان کی جیل میں بھیج دیں تو وہاں ٹرائل کریں گے چیف جوسیس سا آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس جب سائفر کیس میں شرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو عدالتی آرڈر اٹک جیل کا ہے ایڈیشن اٹرنی جنرل کے دلائل جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حق دار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے کسی کے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے چیف جوسیس آمیر فاروق کے ہدایت تہریری حکم آج ہی چاری کرنے کا انڈیا شرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلے کی درخواست پر سمات عدالت نے ایڈیشن اٹرنی جنرل منور اقبال دوگل سے جواب طلب کر لیا لاہور کے مقامی عدالت نے خاور مانیکہ کا ایک دن کا رہداری ریمارڈ منظور کر لیا محکم آئنٹی کرپشن کے حوالے ایف آئی اے نے لاہور ائرپورٹ سے دبائی جانے کی کوشش ناکام بنا دی مشرا بی بی کے سابق شوہر کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے ان کو سرکاری زمین پر ناجائز تعمیرات کے الزام پر گرفتار کیا گیا خاور مانیکہ نے قبرستان کی زمین پر غیر قانونی 26 دکانیں تعمیر کی ان کی ملک سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی ترجمان انٹی کرپشن عمران ریاض خان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے وکیل اور اہل خانہ کی تصدیق سیالکورٹ پولیس نے بھی سمازی رابطے کی ویب سائٹ پر صحافی کی گھر واپسی کی تصدیق کر دی اور بورے والا میں سو کلو گندم کی بوری اٹھا کر دو سو میٹر ریس کا مقابلہ بیس مزدوروں نے حصہ لیا محنت کشنے چھالیس سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی موسیقی